موسیقی 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 دی گال کریں دیئے کہ مجھے اگر اکثیریت مل گئی تو سرائی کی صوبہ یہ ہونا دی حقوق تے اج پیپل پائیٹی دے یہ فرض بندے جو ہمیشہ جیتے دے رہے گئے نہیں درد تکول تے فوکس کرن جنوبی پنجاب تے تے سو ایم پی ای دی سیٹا ہیں تے پجاب دے ویچے تے این علاقے ویچے وصیب دے لائکے پجاب گٹو گٹ ایم میں نے ہیں تے آج ایو جی باوقار ایم پی ای شخصیت دے نال میں بیٹھا ہے جناب جنادہ نا ہے خاندانیت دی اکاسی کریں دے شرافت دی اکاسی کریں دے محبت دی اکاسی کریں دے تے ہی دھرتی دے مقبول ترین ہونڈ دی اکاسی کریں دے جناب میں گال کریں دے پہاں ملک محمد عباس ران صاحب دی جیڑے آج میرے محترم مہمان ہیں جناب بسم اللہ سلام علیکم ویالیکم صاحب خیر خیریت ٹھیک تھا شکر خیریت سنگھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب اینا دی تاریخ میں جناب کو ڈاز ڈے ماؤ انیس سو ستاسی ایچ جناب اے علاقے دے چیئرمین منتخب تھے وال انیس سو اکانوے ایچ بھی بلدیا دے وال چیئرمین منتخب تھے اے عوام دی محبت ہے عوام دی شبکت ہے کیونکہ عوام دے نال راسو تو کام تھی بھی تھی تے وال ایک جاڑا باز یہ بھی ہوں دن جت باہر چلے میں دن تے جی ملے آن دن تا وال انہ دا ریزلٹ انہ دے سامنے اے عوام دے وچھ ران دن تے جناب وال ڈو ہزار ہک جناب نازم منتخب تھے اے ہون دے کل وڈا احساس ہے تے وال ڈو ہزار ہک دے وچھ تحصیل صدر ملتان بھی رہ گئن اے ہون دے کل وڈے درجے دی گال ہے تے وال اللہ یہ جو لوکا دے جی ملے کر اپنا رحمت دا مئی وسین ہے تے ڈو ہزار اٹھ دے پاکستان پیپل پارٹی دے پلیٹ فارم تو جناب ایم پی اے ممتخب تھے ان تے الحمدللہ انہ دے کامیابی دا سلسل جڑا ہے او جاری او ساری ہے انہ دے بھیرا جڑین محمد ارشد ران صاحب انہ دے تعلق بھی پاکستان پیپل پارٹی دے نال ہے اسا انہ دا بھی تھا شکریہ ادا کرے نے جو انہ دی محبت چپ قدوی تے مقدوم بابر علی صاحب دی بھی سوال جواب دا سلسلہ شروع کرن کل پہلے میں ایک گزارش کرن چاندہ دیکھو ہی دھرتی دے بے شمار مسائل ہیں پاکستان دے بے شمار ذمہ داریاں ہیں موجودہ حکومت دے ہوتے لیکن او حکومت کیا کریں دی پیئی ہے کیا نہیں کریں دی پیئی اے دسند دی ضرورت کیا نہیں لیکن ہر کم حکومت تے نہ پا دے ہو کہ جیڑا بھی کم کریں حکومت کرو اساں آپ نے ذمہ داری کو بھی محسوس کرو کہ سادھی کیا ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان سادھا وقار ہے فوج سادھا مان ہے عدلیہ سادھی شان ہے تے سیول انتظامیہ سادھی شان ہے ان پر پر ہی پردے اگو والتستا کو سوچنے ضرورت ہے جناب میرے نال تشریف فرمائیں زی وقار ہستی تے انہ دینہ پہلا سوال ہے جناب اج کل نواز شریف دے انہ دے ساتھی وفا کی بزرہ اے اکھیندیں کہ انہ کو نا اہل غلط قرار دے تاکہ اپوزیشن اکھیندی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے نا اہل کی تے ایک ہی پرائیویٹ بندے نے یہ اپوزیشن پنامہ بل نہ گھنائی ہے یہ تا عدلیہ دا فیصلہ ہے جلدہ تو ساتھا ہمیشہ قبول کریں دے آئے پیپل پارٹی اچھا اے کیوں نہیں تھی دا کہ جد کے اے اکھیندے پن نواز شریف صاحب کہ طاقت دا اصل سرچشمہ عوام آئی او اکھیندے پن نون لیگ دے بکول این اے ہک سو وی دا ریزرٹ دا مطلب ہے جو پورے ملک دے عوام دے نواز شریف دے حق فیصلہ دے دیتے کیا ہے کھل کے دا فیصلہ پورے پاکستان دی نمائندگی کریں دے کیا ہیک کروڑ ووٹ ساڑھے اکوی کروڑ دی نمائندگی کریں دے نہیں اگر عدالتہ نہ یہ فیصلہ کرنا ہے ہی تا انہوں نے ٹھیک کی تے اگر عدالتہ دے خلاف نکلنا ہی تے پیپل پارٹی دے خلاف تے اکثر فیصلے رہ گئے ہیں جسٹس نصیم حسن شاہ نے آکے جی دبا ہوئے چاہ سے ہی واسطے اتنا بڑا نقصان پیپل پارٹی نے بھو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب تو پہلے دا جناب کو خوش آمدی دا اکتاں کہ جناب دہ پانی کی تی ہے تشید کے نئے ہو جناب دا جیڑا سوال ہے سہیں بڑا خوبصورت سوال ہے کہ نواز شریف صاحب دے جنن دا کوئنگ حکومت دیوچ این میں سمجدہ انیس سو تریاسی دیوچ وزیر خزانہ پنجاب اور گورنر جلانی دے او ڈیئر نیئر ہن انہ دی وجہ تو او وزیر خزانہ بنے اون تو بعد پنجاسی اچ وزیر اعلی پنجاب آرمی نے انہوں کو بنایا فوج نے بنایا جرنیلہ نے بنایا بلکل اون تو بعد بات او جمہوریتالے پاسے آگئے پہلا انہوں کو عدالتی فیصلہ دا سامنا کرنا پی ہے یہ واسطے انہوں کو بڑی تکلیف تھے یہ کیونکہ وہ تا اسٹیبلشمنٹ دے بندیان پہلی دفعہ عدالت نے اے فیصلہ دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں عدالت نے اے فیصلہ بلکل میرٹ دیتا ہے اور کہیں چھوٹی عدالت دیتا ہے کوئی سیشن کوٹ نے نہیں دیتا ہے ہائی کوٹ سپریم کوٹ نے دیتا ہے جیڑی ایک سپریم عدالت پاکستان دی اور انہوں دے سینئر پانچ ججہ نے فیصلہ کیتا ہے اور انہوں دے وہ جاجوی ہے جہاں نے نیکسٹ ہونڈ چیف جسٹس بڑھنے اور نواز شریف صاحب آدھنے کے یہ فیصلہ غلط ہے یہ فیصلہ تا غلط نہیں ہو سکتا سپریم کوٹ دا فیصلہ جسے لئے پاکستان پیپلز پارٹی دے وزیر آزم سید دوسف رضا گلانی صاحب کو انہوں نے چند سیکنڈ دی سزا دے کے ناہل کی تا آئی تا اسنا دا سڑکاں دیکھا ہے نا سے آئی شرافت نال گھر آگے اور انہوں دی اپیل بھی کوئی نہ کیتی جناب اے تسان فیصلہ غلط کیتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو بھی ہونڈ جی میں لے اے فیصلہ سننا پی آئے تو انہوں کو بھی اے فیصلہ مننا چاہی دے اے ایک سپریم عدالت دا فیصلہ ہے سپریم کوٹ دا فیصلہ ہے سینئر ججز دا فیصلہ ہے اے کوئی عوام دا فیصلہ نہیں اے کوئی کہیں مطلب ہے جیٹی روڈ دے ہوتے بندے کٹھے تھی گئیں انہوں دی نعرے بازی نال یا کہندے حق کے چاہے یا کہندے خلاف کے چاہے یہ ایک عالی عدلیہ دا فیصلہ ہے اور عالی عدلیہ دا فیصلہ ہمیشہ جیڑیاں اچھیاں قومہ ہونی ہیں جیڑیاں تعلیم جافتہ قومہ ہونی ہیں سمجھ دار ہونی ہیں وہ تسلیم کرے رہی ہیں بلکل تسلیم کرے رہی ہیں اور جیڑا انہوں نے یہ فرمائے کہ جی میں جس لئے وہ فیصلے دے خلاف نکلان تو میں عوام نے محکو بڑی پذیر آئی دیتی ہے تو عوام تو دیکھو جی اتھا مسلم لیگ نون دے بھی شہدائی ہیں پاکستان پیپس پارٹی دے بھی ہیں پیٹی آئی دے بھی ہیں تو وہ چند لوگ جیڑے ہیں وہ تو توقع پذیر آئی دے سن لیکن وہ چند لوگ این گال دی غمازی نہیں کریں دے کہ وہ پورے ملک کو نمیندگی کریں دے پہ ہیں وہ پورے ملک دی عوام دی نمیندگی کریں دے پہ ہیں یا وہ سپریم کورٹ دی نمیندگی کریں دے پہ ہیں جناب ڈاڈی اہمیت دی حامل گفتگو ملک محمد عباس ران صاحب کریں دے پہ ہیں ایک بریک گندے بریک دے بات کنٹینیو سلسلہ جاری راسی پروگرام دے دے پہ وے امڈی گلدے نازدہ گھنگے ایک چھوٹا جیاب بریک جناب جی میں لے بریک دے گیا ہم تے محترم ساڑے میں مہمان آج ملک محمد عباس ران صاحب گفتگو دے سلسلہ جاری رکھے ان پہلے انہوں نے گفتگو سنڈ دے ہیں والڈو جا سوال کرے ساں سین بیس پلہ کنٹینیو رکھو جناب کو ایک اے بھی میں یاد کرے ساں کہ جی میں لے نواز شریف صاحب نائنٹین نائن ڈویچ وزیر آدم ہن بلکو تے انہوں کو پرویز مشرف صاحب نے ہٹا کے جی آہ تے انہوں دے اوتے ایک تیارہ اغواد اکیس بھی کرنیتا تو ان دے دے مطابق بھی نواز شریف صاحب انہوں میں لے ڈیل کر کے اور کوٹاں دے بھی چو سزا گھنکے سارا کچھ گھنکے تے بہر چلے گیا جی آہ وال ان تو بات دے سلے واپس آئین تو ان دے بیچ بھی اینار ہو دے تہتا ہیں جی آہ او بھی بے نظیر نے آکھے کہ بھئی میں کہنا بھی ساں نواز شریف جناب بھی بھی ساں کیوں کہ وہ مطرمہ انہوں نے مطرمہ نے آکھا کہ نواز شریف صاحب اگر نہ ہوئن تا ای الیکشن دا کوئی مزہ نہ آسی کہ ایک سنگل پارٹی الیکشن لڑے کہ لو جی ونی پارٹی یہ لیے الیکشن اچھ نہ شامل ہوئے تو انہوں نے نواز شریف کو مجبور کی تا کہ تو ساں ملک اچھ آؤ اور الیکشن دے بیچ حصہ گھنو بلکل بلکل اور اے سارا آن دے ریکارڈ دا لے ریکارڈ ہے سارا سارے سامنے لگا لے تے نواز شریف صاحب وقت آئے انہوں نے حصہ گھن دا اور انہوں نے بعد تو آنے سامنے کہ دوہ دار آٹھ دا جیڑا الیکشن ہائی انہوں دے بیچ مساہ کے جمہوریت کو مدے نظر رکھ دے ہویا واضح طورتے مرکز دے ویچ پیپس پارٹی کو حکومت بنا منا دا موقع ملا اور صوبے دے ویچ نواز شریف صاحب دے بھائی جیڑن شباز شریف صاحب انہوں نے مسلم ریگ نون دی کولیشن گورنمنٹ بنائی پیپس پارٹی نال ملتے بلکل دے مشرف دے حلف چاہتے انہوں نے بھی جی جی انہوں نے بلکل اور اون وقت میں ایک چیز جناب کو یاد کروانا چاہنا کہ جی میں لے گورنمنٹ ڈو ازار آٹھ دی بندی پہ آئی تک کاف لیگ نے پاکستان پیپس پارٹی کو اے آفر کی تی آئی کہ تُسا مساک جمہوریت دا جیڑا معایدہ کی تا ہے انہوں دی پاس تاری نہ کرو اور سادھے کو لے جیڑے ممبران ہن صوبائی او بھی گھن گنو جیڑے مرکز دے ہن او بھی گھن گنو اور سادھے نال مل کے گورنمنٹ بڑھاؤ صوبے دے ویچ بھی حکس ہو نو پیپس پارٹی دے ممبران صوبائی اسمبریان اور پچاسی جیڑے ہیں او کیو لیگ دیا اگر او اسا ملا گھن ہوا اسا آرام نال پیپس پارٹی دے وزیراعلا جیڑے او بندہ آئی اور اسا کیو لیگ نال کولیشن کر سکے دیا سے لیکن پاکستان پیپس پارٹی نے محترمان دی زندگی دے بیچ جیڑا معایدہ کی تا آئی میسا کے جمہوریت دا او مہدے کو مدے نظر رکھتے ہویا اسا انہ دے این پیشکاش کو تھکرایا اور انہ کو صوبے دے ویچ حکومت بنا منا دا موقع دیتا انہ نے کیا کیتا درہا ہوئی دا انہ نے اے کیتا کہ سا کو زبردستی پہلے تا سارے نال جیڑے ترہی سال چار سال کولیشن دے چلیں انہ دے ویچ انہ نے سارے نال مطرے ایمالہ صلوک کیتا جیڑے پیپس پارٹی دے ایم پی آن انہ کو نا میاں صاحب چیف منیسٹر صاحب نا فانڈ دے دیا نا گورمنٹ پنجاب دے ویچ انہ دی ریسپیکٹ کیتی میں لیا بیوروکریسی مہمو سکینڈل مہمو سکینڈل تا انہ دا اہم سکینڈل ہے انہ دے ویچ تا ویچ انہ نے انہ کو وزیر جیڑا ہے اطلاعات انہیں سریحات دا انہ کو بلی چڑھا کے انہ کو قربانی دے کے تے بھٹوا دیتا تے اپنے آپ کو بچا دیتا جو جناب گفتگو دا سلسلہ جاری ہے جناب محترم محمد عباس ران صاحب دے نال سلسلہ جاری ہے تے فائدہ تا ہومنہ آئی محترمہ بین ازیر بھٹو دا کیونکہ اٹھارویں ترمیم دے بعد دوان دا فیصلہ آئی کہ تریجی دفعہ وزیر آزم کوئی نہ بند سکتا ہی لیکن محترمہ دی فہی مفراست تے نواز شریف دی جناب دانشمندی دے نال نیسا کے جمہوری دوانے سوچے لڑائی دا فائدہ کیا ہے تریجی بندہ فائدہ چاہ گن دے تے والو میسا کے جمہوریت آیا ہی تے کمال ہے آصف زرداری تے پیپل پائٹی دے ہوتے کہ انہاں نے انہاں میسا کے جمہوریت دا لحاظ کیتا لیکن جیوے لے میمو اسکینڈل آگیا سمڑے ہی تا وال کمال دیگال ہے نواز شریف صاحب تا کوئی آدھو سی کالا کوٹ پا تے عدالتے چلے گئے ہن تے شباز شریف صاحب کیا کھین دے میں تھا ہون گڑے مردے نہیں اکڑے دا کیا کھین دے ہن ایسا زرداری صاحب دا یہ کرنے سوں او کرنے سوں ڈھیڑ پاڑے سوں بھی نہیں کہنی پانی کہنی تُسا سمجھ دے ہوئے کہ پیپل پائٹی دا او حکومت دا دور ہائی یا افتخار چودری کو پی چھولا دیتے یا او امتحان ہائی پیپل پائٹی دا حکومت ہاتے چ جی بلکل ٹھیک ہے بڑا اچھا سوال ہے کہ پیپل پارٹی دی گورنمنٹ ہائی اور پیپل پارٹی دی گورنمنٹ بڑی صحیح چل دی پہی آئی بڑی سوڑی چل دی پہی اور تو کوئی یاد ہو سی کہ پیپل پارٹی نے شروع اچ وفاق دے ہوئی اچ نون لیگ دے بندیاں کو منسٹریہ میں دیتیان گیڑیاں چند نے انہیں رکھ کے انہیں تو بعد انہیں ریزائن کر لیتا اوہ پیپل پارٹی نے مساہ کے جمہوریت کو مدے نظر رکھ دے ہوئی انہوں کو اپنا پولیشن پارٹنر بنایا بلکل کہ بھئی تو ساں بھی سارے کٹھے حکومت کرو اور اساں مل جل کے تئیم ملک دی عوام دی خدمت کرو آپ اسے چنل لڑو لیکن شریف فیملی نے انہیں ریزائن کر لیتا اپنے منسٹرہ کو ہٹا لیتا وفا کی کو ہٹا لیتا اور وال پیپل پارٹی دی تو ساں ریکھو کہ کتنا وڈا دے لے کہ انہیں نے انہیں دے ہٹا لے باوجود صوبے دے ویچ کولیشن جاری رکھی بلکل رکھی پیپل پارٹی دے سینئر منسٹر بھی ریا پیا پیپل پارٹی دے بے منسٹر بھی ریا پیا اور وزیراعلا دے نال ملکے صوبائی گورنمنٹ جیڑی پنجاب دی آئی انہیں دے ویچ پیپل پارٹی مکمل طورتے انہیں دے شانہ بشانہ چل دی رہی بلکل اور آخر دے ویچ انہیں دے تمام تر جتنے انہیں سارے نال زیادتیاں کرنیاں ہن اون دوران ایم پی ایس جیڑے پیپل پارٹی دے خاص طورتے انہیں دے زیادتیاں دے باوجود اسا انہیں دے ساتھ لیتا لیکن تو کوئی آدھوسی آخر دے ویچ انہیں جیڑے کیو لیگ دے ایم پی ایس جنہوں کو اسا نہ گدہ آئی انہوں کو انہیں اپنے نال ملا کے اور خود انہیں ساری کولیشن ختم کی تھی اسا کہنے ہی ختم کی تھی انہیں نے آخر جی آج تو بعد پیپل پارٹی دا رستہ علید ہے سارہ رستہ علید ہے اور انہیں اپنے ممبران جیڑے نمبر آف ووٹس آن او پورے کر گی دے جی میں لے پورے کر گی دے دے پیپل پارٹی دے ممبران کو کورنر کر لیتا اور اساں پوزیشن ایک بہ گئے اسے اے ہائی میسا کے جمہوریت دا انہ دا جناب پروگرام تو ساڈے دے پیوے ایم ڈی گل دے نال سوال جواب دا سلسلہ جاری ہے اے اج کل دا ذکرے سی صدر عاصف زرداری صاحب نے آکے کہ میاں صاحب اکھین دے پین کہ میں کو کیوں کڈے جی تے نواز سے اپنے زرداری صاحب اکھین دے پین کہ نکالنے آلے ہیں دے خوف دے نال جناب اے آپ نکلن اگر اے اتنے مضبوط ہیں تا انہا کو پچھا نہا کہ میں کو تساں باہر کیوں کڈے تے اوہ اکھین دے پین نواز شریف کے انہیں کیوں نکالا جی میں نے تا کو پتہ ہی کیا نہیں کہ تا کو نکالا کی میں ہے تے وزیرہ ہاؤس دے وے چون تساں باہر کیوں آئے وے چھوڑایا کیوں ہے تساں تے اوہ اکھین دے پین کے آپ نے ابھی یورپ جائیں آپ اتھاں بنج تے تساں اپنی تفریشو فری کرو تے قوم کو نواز شریف تے عمران خان جیے ہو جے لوکاں کل ہوشیار رہ مردی ضرورت ہے تے اپنے بالاں کو بھی انہا دنال دور کر دے ہو اے عوامی مقابلے نہیں کر سکتے اگر خدا نہ خواستا عمران خان وزیر آزم بن گئے تا پختون خان دا ڈینگی دا مقابلہ نہیں کر سکتا اوہ وزیر آزم بنتے اے فہی مفراسد دا سوال ہے یا انہا تے ٹاوٹ کی تے نہیں اے بلکل سئی سوال ہے انہا تے ٹاوٹ کرنے دی کوئی گال کہنی جیڑے نواز شریف صاحب ان اوہ تے انہا دے جیڑے دو ستن این وقت گورنمنٹ دے بے جیڑے انہا دے خصوصاً لا منسٹر پنجاب دے تھی گئے جو جے لوترہ ہے وفاق دے جیڑے منسٹر ان جیڑے اپنے محکمیاں کو چھوڑ کے تے زیادہ نواز شریف کو ڈیفینڈ کریں دیں جی بلکل مطلب جی میں خاجہ سعاد رفیق صاحبیں اوہ ریلوے دی بہتری نہیں کریں دیں انہا دا کام میں ساری دیوار نواز شریف دا دفاع کرنا ایسا نقبال ہے انہا کام بھی ہے ساری دیوار نواز شریف دا دفاع کرنا طلال چودری دانیالعزی دانیالعزی انہا دا سارے کیوں دے لوگ ہیں ایسے انہا دا کام میں نواز شریف کرنا ایہ اپنے ڈپارٹمنٹو ڈالے پاس ہے انہا دی کوئی توجہ کہہ نہیں جی بیت دی تے نواز شریف صاحب بار بار آ دن اور او نہ دے گیڑے حواری ان او وی آدن کہ ساکو کیوں نکالا اور جنہ نے ساکو نکالا اور گیڑی گے میں ساکو ہی گال دا پتہ ہے جناب اے دیکھو اے عجیب جے موڑے ساکو ہی گال دا پتہ بھی ہے تے سازش کون کریں دا ہی گال دا بھی انہاں کو پتہ ہے پر نسین دے نہیں حالانکہ سارے ہاں کو پتہ ہے او کین دے خلاف گال کریں دے بہرال ایک چھوٹے جے بریک دے ٹائم ہے بریک دے بات والا انہاں پہاں کیڑے ہی مجھے زورت کیا نہیں پروگرام ڈیڈے پہوے امڈی گل دنال تگین گنے ایک چھوٹا جے بریک ملک محمد عباس الران صاحب دے وال انہاں دنال سوال جواب دا سلسلہ جاری ہے لیکن حقیقت پسندی دی گفتگو ہے میسا کے جمہوریت دنال اے فائدہ تے تھے کہ پچھلے پانچ سال نواز شریف تے جناب عاصف زرداری صاحب دی افام التفہیم یا میسا کے جمہوریت نے جمہوریت دی جنا کو تو مضبوط کیتے لیکن کیا وجہ ہے جو وہ میسا کے جمہوریت آج کتاں چلا گئے ہیسی آج نواز سال ہے تے ڈو سو بیاسی سیٹان دی اکسیریت نواز شریف انہ دی حکومت ختم تھی گئے عدالت نے انہ کو نا اہل کرار دے ری تے تے والزرداری صاحب ایک سو چھویسی تن دی نال حکومت بھی کر گئے صدارت دی وہ مدت بھی پوری کر گئے تے ذہین کون تھیا اے جڑے آئے روز دے دھرنے عمران خان صاحب دے تے حکومت دے دفاع حکومت کون کی کو نہیں کرنے دا کیا عمران خان دے دھرنے آدھا کسور ہے یا نواز شریف صاحب دے وزر آدھا کسور ہے پہلے دھرنے آئے تے زرداری صاحب نے تے دو جی اپوزیشن انہیں بچا گئے تے ہن جیڑی پنامہ لیگس آئیے ہی نے تے جناب کرے سن جو ایک کیا رول آئے پنامہ لیگس دے ایک کیا رول آئے جی پنامہ لیگس جناب کو بھی پتے کہ پنامہ لیگس کوئی سالے ملک دی تا نہ ہے پنامہ لیگس تا غیر ملک دی ریپورٹ آئی بین القوامی ہے جاندے بچے نواز شریف صاحب دے علاوہ میری کوئی چند لوگ ہن چار سو چھتری لوگ ہیں جی ورڈ دے جڑے ہن انہ دے بچے نامی ہن انہوں کو کوئی پاکستان پیپس پارٹی تے نہ مانیتے آکھے آئی کے بھائی نواز شریف صاحب دے نا تُساں گھنو یا کوئی ساڑے انہ دے نال کوئی مراسم تک ہے نان پارٹی دے جی بالکل انہوں نے ایک نیوٹل روکے تے انہوں نے اے ریپورٹس نیتی ہے جی جی این ریپورٹ کو جیسے لے این ملک دے بچے اے پھیلی ہے تے عوام نے شور پائے کے پہ بنا ماندے حوالے نال جو لٹ مار تھے یہ جو نواز شریف دے ریپورٹس آئی کہ انہوں نے اربا کرونا کھرمہ بنا گی کھرمہ بنا گی دا تے انہوں دے بعد جی والے سپریم کورٹ نے سوہ موٹو ایکشن گی دا اور سوہ موٹو ایکشن دے بعد انہوں نے جیسے لے ساری ریپورٹس انہیں دیا پڑیاں اور جے آئی ٹی بنائی تے جے آئی ٹی نے انہوں وقت نواز شریف صاحب وزیر آداما انہوں نے قبول کی تی ہے کہ آج جے آئی ٹی بنا دے انہوں نے کہے پہ ٹھیک ہے اور جے آئی ٹی دے جیڑے ممبران بنائے گئے ہیں انہوں نے مرزی نال رضا مندگی نال انہوں نے کبول کی تے کہ ہاں ٹھیک ہے بلکل بلکل لیکن جی میں لے جے آئی ٹی نے انہوں نے خلاف ریپورٹ دیتی ہے جی آئی تو اوے لے انہوں نے کہے کہ اے تا فیصلہ پہلے بنا بنایا ہائی تے لکھا لکھایا ہائی یہ جے آئی ٹی تا ساری ملی ملائی ہائی ساکو تا پہلے بھی انہوں نے انہوں نے انصاف دی تبکو کوئن آئی جی میں لے انہوں نے خلاف آئے جی آج جی آج جی میں لے انہوں نے اوے پہلے مٹھائیاں وانڈ دیتی ہے اوے پہلے مٹھائیاں منی آن ٹی وی تے بھی لٹھوزی کہ انہوں نے اپنی کامیابی دی مٹھائیاں منی آن کہ سپریم کورٹ دے لو ججہ نے انہوں کو گارڈ فادر دا درجہ دیتا آئی پہ ترے ججہ نے آکے آئی کہ مزید انویسٹیگیشن دی ضرورت ہے فیصلہ انہوں نے دا بھی ہوا ہے لیکن انہوں نے آکے وزیراعظم موقع بھی آڈے مزید انویسٹیگیشن کرو انہوں نے مزید ضرورت ہے اوہ مزید دے جی آئی ٹی بنی دا انہوں نے مٹھائی بن دی کہ جی ساری کامیابی تھی گئی جیسے لے اوہ جی آئی ٹی غالباً نوے روز دی آئی اور اوہ دی سپر ویجن سپریم کورٹ کریں دی پہی آئی اور اوہ جی آئی ٹی نے جی میں لے مکمل ریپورٹ رہی تھی کہ اے انہوں نے کام دکھائے تو انہوں تو بعد جسے لے فیصلہ آیا تو انہوں نے آپوری ناہل تھی گئے مٹھائی آلیاں دی مٹھائیاں ہوں پہی رہ گئی اور جی میں لے مٹھائی بنی دی پہی آئی میں انہوں وقت بیٹھا ہم سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی صاحب دے گھا رہے تو انہوں نے کہا جی میں کوئی سمجھ نہیں آن دی بھئی جنہ نے احتجاد کیتا ہے کہ انہوں نے پنامہ دے اکشن ہونا چاہی دے اوہ بھی مٹھائی کھان دے پہن تو جنہوں نے خلاف تھی ہے اوہ ہی مٹھائی کھان دے پہن انہوں نے پتہ نہیں جتا کون ہے مطلب کامیابی کہن دیئے جنہ نے دیر کیتا ہے انہوں نے دیئے یا جنہوں نے خلاف دیر کیے انہوں نے دیئے بلکل صحیح گال اچھا اے سعاد رفیق صاحبہ کہن دے پہن کہ جناب انہوں نے دا کھانے کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو فسا دیتے تے اوہ اکھین دے پہن کہ انہوں نے اپنی زمانتہ کروا دیتے تے نواز شریف کو فسا دیتے ولو اے بھی اکھین دے پہن کہ ملک کو پچھا انہوں نے دھکا لاریتے تے منتخب وزیر آزم دے نال جے ایک ریس ہو تا ملک دی میشت جڑی ہے اوہ متاثر تھی ویسی نون دی حکومتے نون دا وزیر آزمے سارے منصوبے ہوں میں چل دے پہن تا اے اے کیوں ہاں کھین دے پہن کہ زرداری نے پھسا دردار زرداری دا کیا قصور ہیں جائے زرداری صاحب سے کیا آئی نا کو پھسامنے آہا دیکھو جی انہوں نے تا جیسے لے زرداری صاحب حکومت اچھ کوئے نانی یا بعد اچھ جیسے لے اوہ صدر پاکستان رہن تا انا دے جیڑے ریفرنس بھیجی ہوئے ہاں اوہ سارے چل دے رہے جیڑے ہون آخری چاکے تو آخری ریفرنس بھی جیڑا آئی اوہ دے ویچوی بری تھی گین تا انا کو انا نے دے جیڑے مشیر ہیں انا نے پھسایا زرداری صاحب نواز شریف دے مشیر تکے نہیں شباز شریف نے آکے کہ جیڑے اوہ کار تے جھنڈا لاتے نوے نوے مشیر آگے جناب اوہ نا لامشورہ نہ کرو اوہ کار کنین انا نال مہ اوہ دے بھیرا کو اساں تا نہیں ماہ انتیا آکھا کہ تو اے بیان دے اوہ خود اپنے بھیرا دے یا انا لوگاں دے بیان دے نفی کریں دے پئے جیڑے ویچو آدے پہن کے زرداری صاحب پسا ہے شباز شریف خود اوہ دے نفی کر کے آدھا پئے کہ جیڑے نوے جھنڈے لگن جیڑے نوے نوے وزارتہ مشابتہ ملین انہاں دے مشور انعال میرے بھائی صاحب کی مشکل واکتے چاہاں فس گئے بلکل بلکل تے زرداری صاحب تا آتا میں سمجھ دا زرداری صاحب تا انہاں دی گورنمنٹ اگر جی وقت عمران خان نے پہلا دھرنا آج تو دو ڈھائی سال پہلے دیتا ہے اگر انہوں دھرنے کو سپورٹ پاکستان پیپنز پارٹی کر دیں دی انہاں دی تے گورنمنٹ ختم تھی گیا ہے انہاں دے تے پیر اکھڑ گیا لیکن زرداری صاحب نے انہوں کو سپورٹ دیتا اور تو کو یاد ہو سی زرداری صاحب رائیو انڈ گئے انہ کو مشاورت بھی دیتی اور اتھے کھانا نہیں کھا دا آپ نے بھنڈیاں پکوا دے گھن میں ہیں نو بیا کھاناوں کھان دے کھان دے جی بھنڈیاں انہاں دی پسان دی دے دیدہ شاہی ہے وہ پورا سال بھنڈی کھان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوندے میں کوئی ویٹامین زیادہ ہوندے نہیں بس وہ پتہ نہیں انہوں کو چاست دے دی اسی ویٹامین دے ہوسین دے لذت ماشاءاللہ اچھا سار ہیک بیا مسئلہ آج کل آیا کھڑے تے انتہائی افسوس دی گال ہے اے نکر میں چاہی دہینا کو کیونکہ ظلفکار علی بھٹو شہید دے کیا ہی کارنامے ہم اسلامی قومہ دا اسلامی ملکہ دا اسلامی سربراہی کانفرنس ایٹم بمب واسطے ڈاکٹر قدیر کو سڑوا تے گھنائیں تے وہ محنت کیتی ہے کادیانیاں کو سو سالہ پرانا ایک مسئلہ ہی وہ بھی تا دے سمنے ہیں قانون تے اسلام دے ویٹ چونہ دی کیا ہی سیتے وہ قانون بیل پاس کر رہے تھے وال انہاں نے پنج ہزار مربع ملدہ علاقہ شملہ معایدے دے تحت تے نظیر بھٹونا دے نال گئے ہیں وہ علاقہ بھی واپس گدہ وال نوے ہزار ساڑے فوجی جوان جڑے ہاں انہاں کو بھی واپس کیتا انہاں دا کوئی ہیک کارنامہ ڈاس دے سی پیک دو ہزار چار دے ویچ غالباً مشرف صاحب نے شروع کی تے تے بطری دورے بطری سترہ آسف زرداری نے لائن تے جی میں بھٹو صاحب نے بم بڑا یا انہاں دا کیا کارنامہ ہے جیڑا بھی کم انہاں دا چاہتے ایسا دیکھ دوں واللہ علم بالاسواب اللہ جان دے سارا کچھ ہر جاتے کمیشن ہر جاتے اے کیا وجہ ہے این گالتے بھی تسا جناب روشنی پاس ہو روجی گالے اوبل جڑا حضرت شاہ نورانی صاحب مولانا مفتی محمود کوثر نیازی صاحب پروفیسر غفور صاحب ظلفقار علی بھٹو صاحب ختم نبوت جہاں جڑا قانون انہاں سارے انہیں ملتے علماء مشایخ جڑا پاکستان دا فخرین انہاں نے انہاں کو قادیانی قرار دے دیتے کیپٹن سب در تے چودری سنہ اللہ جا کھیندہ پے کہ او سارے بھراہ ہیں او بھی اوے ازانہ دے دیں دیں تے سارے دوست ہیں اصا اونا دے بھراہ ہیں او بھی سارے بھراہ ہیں تا ایک گال صحیح ہے کہ اوہ حلف نامے دے ویچ انہاں نے آہ لیکھ دیتے کہ میں پہلے تاہی میں حلب چانا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہونوں دے ویچ جملہ آگے میں اقرار کرتا ہوں کہ اوہ تو بلکل ہی انہاں نے کم خراب کر دیتے ہی ہی گال دا جواب دے سو بریک دے باگ پروگرام دے دے پیوے امڈی گل دے نال تا گھنگین ایک چھوٹا جیاب بریک جناب ہے کھواری بھراہ توڑا نوکر امڈی گل حاضی رہے پروگرام دے دے پیوے امڈی گل دے نال ملک محمد عباس ران صاحب ساڑے درمیان موجود ہیں سوال جواب دا سلسلہ جاری ہے جڑا سوال انتہائی امپورٹنٹ سوال جڑا ہی ملک دی درو دیوار ہلا دے سی ختم نبوت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نا تے سب کچھ قربان ہے لیکن انہ دے قانون انہ دا شریعت جیڑی آ گئی ہے چوڑا سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے شریعت ناپس کر گئن ہندے وچ زیر زبر پیش دا فرق نہیں تھی سکتا کیونکہ اللہ نے قرآن میرے نبی دی مارفز ساڑے تے نازل کی تے تے انہ دے وچ کوئی ترمیم جڑا سوچے سی سی اوہ سوچ گینے تے انہ دے نال کیاپ تھی سی کیا ہے اللہ دی پکڑے چائے کھڑے نے یا میں جناب سوال کی تاہی انہ دے جواب دے دوں انہیں نے جڑا آخر اپنا کیپٹن صفدر صاحب نے جی جی کہ قادیانی وی سارے بھائین اور انہ دے قومی اسمبلی دے وچ خطاب کی تے قومی اسمبلی ہے جی ہے اور جڑا وہ فارم دے وچ ترمیم کی تی جئی ہے یہ نا پہلے آئی کہ میں آخر زمان نبی تو بات ہی کہیں کو نہیں میں نبی یا پیغمبر منہ دا اور انہ دے وچ ترمیم کر کے اقرار نام دی شکل ہے جو کوئی گھن کی آئیں آج تک ایک اٹھے اسمبلی دے دے چوی کافی ایم این ایز نے سوال اٹھا ہے کہ انہ دا کون ہے پچھو مہرے کون ہے او کو گولو کوئی تا ہو سی نا کوئی تا ہو سی اگر نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب بعد ان کے جی سادہ این ترمیم دے وچ کوئی حد کہیں نہیں تبا کون ہے کون ہے گورنمنٹ دا انہ دی ہے انہ دی ہے انہ دی ہے انہ دی تحقیقات کیوں نہیں کریں دے بلکل یہ کوئی چھوٹی جی معمولی گاہل نہیں نہیں جان قربان ہے جان قربان ہے اور اے ظلفکار علی بھٹو شہید صاحب دا اے کارنامہ جی میں تُساں پہلے فرمایا ہے جی جی کہ اے انہ دا کارنامہ ہائی اے کادیانی دینے لے دا پاکستان بڑھیں اے تنن تو اے مسئلہ چلدہ پی آئے انہ دے کول پہلے تو ساں جی انہ دے تو بھی پہلے نینہ نوے سال دا مسئلہ ہے جلے ہندوستان آئی اون وقت بھی اگریز دے دور دے بیچوی اور اے ظلفکار علی بھٹو صاحب دا بہن وڈا کارنامہ آئی کہ انہیں ڈیبیٹس کروائی ہیں اسمبلی اے اون وقت اسا ہوں گے چھوار آسے لیکن ساکو یاد ہے چھوار تے ہونے ہوئے ہیں اچھا کلو او ساکو یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ انہوں ڈیبیٹس تے بعد اے وزیر آزم سابق ظلفکار علی بھٹو شہید صاحب دا کارنامہ آئی کہ انہوں نے انہوں کو اقلیت قرار لیتا اور آخر زمان نبی دوتے جیڑا ایمان نہیں گھینان دا اور انہوں کو آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصور نہیں کریں دا او مسلمان نہیں خواہ انہوں دی عزام سارے نال مل دی ہے خواہ انہوں دی نماز سارے نال مل دی ہے خواہ انہوں دی مسجد عبادتگان سارے نال مل دی ہے کوجوی ہے سادہ انہوں دی نال کوئی تعلق نہیں او مسلم دیوچ نہیں آن دا نہیں ہے بلکل نہیں آن دا جناب سلسلہ گفتگو جاری ہے تے الحمدللہ رب العالمین وسیب چینل جڑا ہے سرائی کی عوام دے دل دی آواز ہی کہنی بلکہ ہر پنجابی بولنالا ہر اردو بولنالا ہر زبان دا اے چینل ہے کیونکہ اے پورے پاکستان دی غیر جانب دارانا تجزیہ کرتے والگال کریں دے وسیب دے رہنالے وسیب یہ جڑے ہیں ٹھیک ہے وسیب دے نال وسیب یہ سرائی کی ضرور آن دن پر ساری قومہ کو نال گھنتے چلنالا اے سرائی کی عوام دے ہی کمال ہے تے وسیب چینل ہر وسیب یہ دے نال ہے پروگرام دے دے پے وے ایم ڈی گل دے نال وال میں سوال کریں نظر عمران خان صاحب دی سیاست وی کو سمجھ دو بالت رہے ایک تے دھرنیا نے ملک دا نقصان کی تے انہ کو میں کیا ڈسکس کرا او جناب انہ کو تا نا اہل یا اہل کرا تے سندے چلے گئے سکرے چاکے جو میں حیدر آباد چاکے جو میں فریال تالپور تے زرداری ہون میں ان کو تا اڈیالا جیل پچھواڑی تے پچھواڑے ساں تے زرداری جی ہو جے ڈاکو دا بھی میں ان کو کچھا کرے ساں تا میں سندے چاہ گیاں تے ہون زرداری صاحب اچھا آرتی میں جنے سیاست ہے چاہے ہمیشہ اپوزیشن تا ایک اہم رول ہوں دے لیکن اے بدزبانی یا کی کو فیراؤن آکھن یا کی کو ڈاکو آکھن اے ترقی ہے سیاست دی یا تنزلی ہے جی ہو جی گفتگو بھٹو صاحب نے کیتی ہے اوہ جی کارکون کرے سندے جی میں گفتگو نواز شریف صاحب نے کیتی ہے اوہے کارکون کرے سندے جی میں بھیرا ساڑا عمران خان گفتگو کرے دا پے اوہ کارکون ہے چوے سی کیا یہ طریقہ صحیح ہے سیاست ہے چوے یا ہیک دو جے کون ہیک تانہ بانگے نواز شریف دے نا کل پہلے نا اہل نواز بھائی ٹھیک ہے نا اہل تھی گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہون دا گانا تا نہ بناو نا چھیڑ چھاڑ کرے سو لڑائی جھگڑا تھی سی یہ کیا کھینے پہ بے کہ عمران خان دا رویہ زرداری صاحب کو ڈاکو شیطان فیراؤن یہ کیا لفاظ یہ سا ہے جی اصل دے پہچ عمران خان صاحب پولیٹیشن نہیں اچھا نا نا وہ پولیٹیشن کوئی نہیں وہ کرکٹہ رہے ہیں اچھا ہیک گیم کھیٹ دن پلیئر آگ سکتے ہو آہا اوہ پلیئر رہن پہ ہے آہا تیس انہ دا کوئی بزرگ جیڑے والد صاحبان انہ دا بھی سیاست نال کوئی تلق نہ ہی وہ بھی گورنمنٹ سروینٹ آن جی آپ بلکت تیس ایک بڑی چیز کاؤنٹ کی تھی گئن دیئے جی آپ کہ جی میں ہون محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں یا انہ دے بلاول بھٹو صاحب ہیں تب بلاول بھٹو دی والدہ وی سیاست ہے چھو انہ دا نانا وی سیاست ہے چھو پرنانا وی سیاست ہے زمین کبرہ نال بھار گئی ہے زمین کبرہ شہداد نال بھار گئی ہے تی عمران خان کو حالی سکھن دی ضرورت ہے تی جی میں لے وہ سکھ ہوئے سن تیول اے ڈاکو چور لٹیرا یا جی غلط الفاظ استعمال نہ کرے سن حالی میں سمجھ دا کہ او نا سمجھی دے بیچ ایک گالی کریں دن اور میں تو کوئی این چیز دی ہے گواہی بھی دے وہاں کہ میں کو مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے خود آکھے آئی کہ عمران خان صاحب آدن کہ میڈے کل عوام تہے ووٹ بھی ہن لیکن میں کو سیاست نہیں آن دی سیاست تو سا میں کو سکھا ہم نہیں تو تو خود آدھا بیٹھا ہے کہ میں کو سیاست نہیں آن دی میں کو سیاست تو سا سکھا ہم نہیں انہا دے کول ایک شاہ محمود قریشی ہی ہے بھی آگیا تے اوہی پیپل پارٹی تو گئن اوہی پیپل پارٹی تو گئن لیکن ہی ذہین تے فہی مفراث حطالہ بندہ دا ہے یہ نا ہوئے نا جعوید آشمی کونہ نے ہوئے بیٹھ دی یہ اساسا ہے ان ساری در تی دا یوسیو رضا گلانی اشاء محمود قریشی جعوید آشمی سہیں سلسلے گفت کو جاری ہے پروگرام دے دے پر بے امدی گل دنال تے بریک دے بات ولانا پیاں کے نئی منزلی ضرورت کین جیا تو آڑے اپنے مسائل تو آڑے اپنی دھرتی تو آڑے اپنی سوچ تے بیاں سہید دنال بریک جناب ہے کماری ول تو آڑا بھرا تو آڑا نوکر وسیب دی آواز ہر وسیب یہ دی آواز ہے ہر پاکستانی دی آواز ہے خیبر پختون خاندہ پختون ہے تا ساری آواز دی ساری اہمیت دی قدر کریں دے گبرو پود پنجاب دے ہے تا او بھی سرائی کی زبان کو پسند کریں دیں سندھ دھرتی تا سرائی کی دھرتی تا تال میل صدیاں تو ہے بلوچستان دے غیور لوک وی وسیب چینل کو سن دیں دے دن سرائی کی سن دے خوش تین دیں تے کراچی دے رامن والے بتری لکھ سرائی کی تے والدوجے ساڑے اردو بھیرا دوجی قوم پتھان بھیرا ساڑے آبادن سارے دیکھ دیں وسیب چینل تے میں تو آڑا نوکر تے زیبکار ہزتیاں ہمیشہ میرے پروگرام دا حسن ہون دیں این ویلے میں قادر پر رامن دے ویچو اتھا دیں انتہائی زہین ایم پی اے جیڑے ریگن اونا دنال ملک محمد عباس ران صاحب دنال گفتگو کرنے پیان جی میں بریکتے گیا آتے شاہ محمود قریشی دیبارت جناب ملک صاحب ساکو دسنے پیان او گال سن دیں جو اللہ گو سوال کرے ساں جی سر جی میں آرز کرنے دا پیان جی میں دے میرا چونکے میں ایک تھوڑا دیا آئین دے ویچو اے داس دے ماں کے سیاسی طور دے اساں انیس سو ستر دا جڑا الیکشن کی آئی اندے ویچو پاکستان پیپس پارٹی نال میرے والے سہبان ماشاءاللہ ہی دا مطلب ہے ہی دل دے ویچو زلفقار لی بھٹو دی تصویر ہے بے نظیر بھٹو موجود ہے موجود ہے اور چونکے قریشی خاندان دے نال ساڑا بزرگان دا تالہ کے این واسطے کے ساڑی تے انہ دیاں زمینہ کٹی ہے اساں بنے سماندری ہیں بننا سان جائے تے اون وجہ نال ساڑا ہک انہ دے نال بھی ترے چار پشتان تو تعلق چل دا سونی گالے بلکل بیسے ستر دا میں جی میں آرز کی تا ہے کہ ستر دا جڑا الیکشن آئی اون میں لے زلفقار علی بھٹو صاحب دا نشان تلوار آئی میں اون وقت غالباً کلاس سیونت یا ایٹھ تیج پڑھ دا ہم تے میں پولنگ سٹیشن تے آپ کھڑا ہم کہ لوگ جیسے لے آنے آنے تے دور توں او پہلی آبادی یا لہنے آنے آنے ان کے تلوار تے مغر لام لیے تلوار تے مغر لام لیے سارا شاہ محمود صاحب نال چوکے ایک خاندان دا تعلق واسطہ آئی او بھی خاندانی وزہدار لوگ ہیں جی وزہدار لوگ ہیں سارا انہوں نے نبھایا ہے گو میں بہی جماعتیں چاہاں وہ بہی جماعتیں چاہاں وہ کوئی گال کیا ہے لیکن میں انہوں دا آج بھی عزت احترام کرے نا ضروری انہوں دا اپنی جگہ تے ہیں عزت مقام ہیں تے انہوں نے جسے نے میں کوئی ای ڈسے آئی کہ عمران خان صاحب فرمائے دے پین کہ میرے کل ووٹ بھی ہے تو عوام بھی میرے نال ہے لیکن میں کو سیاست سکھاؤ ہاں میں سیاسی جڑہ ہے وہ نہیں سمجھ دا کہ سیاست کو کی میں چلا ہم نے لیکن ووٹ ہے میرے کلو سیاست سکھاؤ سیاست ہے یہ سائیکل دا پین چلے ہوں کو لباونا سکھاؤ کمال ہے تو ساں نوٹری کی توسی جی جی کہ جیسے لے شروع شروع امران خان صاحب جلسے دے پیچ خطاب کرنے ہیں تو ہونہ دا جیڑا خطاب ہوندہ آئی اس سیاست دانہ آلا نہیں ہوندہ ہونہ دا ہونہ بعد اچھ خطاب کر کر کے سیچ سکھے ہون کافی کوچھ سکھ گئن جا ماشا اللہ ہونہ کو ہون مطلبے بڑھے کوچھ آگئی ہاں کوچھ آگئی ہے ہونہ پکے پولٹیشن بنگئن کہ بھئی ہمیں بولنے ہیں ایتھے رکنے ہیں ایتھے الفاظتے زور دے انہیں کیا کرنے ہیں ہاں ہاں تے ہونہ او جناب این ملک کو امران خان صاحب او نہیں چلا سکتے تو یہ نا مطلبے زرداری صاحب جڑی گال کیتی ہے کہ اے ڈینگی تا ختم نہیں کر سکے اپنے ملک تو اگر ہن کو وزیر آزم بڑھا دیتا گیا اے وال ملک دا وزیر آزم بڑھتے کیا کرے سی یہ نا دا مطلب ہے کہ انہ دا ذہن انہ دی فہیم و فراست ویندی پہ یہ اتاں جی بلکل تساں آپ دیکھ گنو کہ کے پی کے دیوے انہ دی گورنمنٹ کو ساڑھے چار سال تھی گیا اچھا میں کودہ سو کے پی کے دیوے کیڑا ہی ہو جیا کم انوکھا تے اچھوٹا تھی ہے یہ اٹھو دی عوام کو کیڑی ایسی سہولتا مہیا کی تھی ہیں گئی ہیں جہنے دیوے چھ اوام بڑی خوش ہے کمال خیبر پختون فاندہ نعرہ سامنے آگے کمال دینگی سامنے آگے آشا گلالائی دا بیان سامنے آگے ایک کارنامے نہیں ہاں ایک کارنامے ہیں انہ کارنامے کو مد نظر اگر ایسا رکھوں کجیڑا دو ہزار اٹھاران دا الیکشن ہے ان دے بیچ انشاء کئی آشا گلالائی سامنے آویس کئی آویس انشامنے امران خان صاحب دی جیڑی جماعت پی ٹی آئی ہے او کے پی کے دے بیچ زیادہ ووٹ کی تن کے پی کے دے بیچ او اگلی دفعہ صفائی تھی سی سر انہا دا اپنا بیان آئے کہ اگر دو ہزار تیران دے الیکشن ایسا کو وفاق ملونجے ہا تا اسا کیا کروں اساڑے کول تا تجربہ نہ آئی اے تا اسا سوبائی حکومت دے بیچ بھی اے تا اہانا کے بڑے ہانسلے دا بیانے جی میں پڑے سچائی دا بیانے اے ہانسلے دا دے گھٹ لوگ کریں دیں واقعی نا پر اسا تا سوبا نہیں سام سکے وفاق ملونجے ہا تا والا سا کیا کروں تے ہون ملونجے ہا شہروانی بھی سلوائی بیٹھیں تو کیا کرے سنسا رہے محفو لگ دے جو تو آڈا کوئی ہے اندر اونے خانہ پیپل پائیٹی میرے خیال ہے آن دی پہ یہ اجی انشاءاللہ توقعات تیرین نہیں کھل دے گال کرو دیکھو میرے کھل نا تنظیم نو مکمل تھی گئے بلاول بٹو زرداری دورے کریں دے پہن جیوسف رضا گلانی صاحب ہر روز مطلب بھش دروپ انہ دی قابل دیئی دے انہ دے بالان دی بھی زرداری صاحب ماشاءاللہ دھیر سارے لوگ آن دے پہن جماعت دے بیٹھیں کیا پیپلز پائیٹی دی تنظیم نو جیڑی لوت رہے سال تو تھی مکمل تھی گئی ہے تے ہون جیڑا الیکشن آن دے پہن گو کہ لاہور دا رزلٹ تا کوئی خاص نہیں آیا میں تے انہاں بندیاں کو گلیندہ پہن جنہاں نے چاوڑا سو چاوڑا ووڈ پا دیتے ہیں تے انہاں لوگوں کو گلیندہ پہن جنہاں نے چار سو اٹھاسی بور جماعت سلامی کو پا دیتے ہیں انہاں دی تلاش کرو بھئی غلطی اج پا گئے ہیں یا ہون تو ساں دیکھو سر گالے ہیں بی بی دا خواب ہے سرائی کی دی خدمت سرائی کی جیڑے مسائل ہیں انہاں دا حال تے ساں سو سیٹا ہیں نا اپنے جنوبی پنجاب دے ایم پی اے دے پنجاب تقریباً اپنے ایم نے دے اتنا فوکس کیوں نہیں کریں دے جی بہو تے وسیب چینل تا دھرتی دی آواز ہے کوئی ہے بی اسرائی کی چینل کوئی کہنی سوائے وسیب چینل دے جی بیلکل ٹھیک آدے پہ ہو میں تو اڑی گالنا المتفق اے اپنی قیادت کو آکھو جو سرائی کی آنکو لوٹ گننے نہیں دھرتی دے رہا منوالے پنجابی ہو من اردو ہو من تو بھل دیتھا ہو جی میری پچھلے دیاں دے ویچ بلاول بھٹو صاحب ملتان تشریف کھین آیا غالباً اون وقت رمضان شریف آئی اور اونہ دے افطاری دے انتظام او تھا بہر کی آئی جی جی بہر کی آئی ہنیری آگئی آئی جی نیری آگئی آئی سید جوسف ازا گلانی صاحب نے او اونہ دے میزبان ہن تو او تھا میری ملاقات اونہ دے گھر تھائی آئی گلانی صاحب دے بلاول بھٹو صاحب نا تو میں اونہ کو اے تجویز دیتی آئی اون سوٹی جی ملاقات دے تھوڑے جی ٹائم دے میں انہوں کو آکھ آئی کہ تو ساں این جیڑا سرائی کی بیلٹ ہے ایتھے پوری توجہ دے ہو بلکل بلکل اور این طرح دی توجہ دے ہو کہ تو ساں ایتھے جلسے بھی کرو اور ریلیاں بھی کرو اور جی میں توالے نانا مرہوم اپنے دور دے ویچ اون وقت دھیاتاں دے ویچ ویندیاں ریلیاں کر کے محترمہ بینظیر بھٹو محترمہ کرے دی آئی میں کہا اون طرح دیاں ریلیاں کرو اور دیکھو کہ کہیں رستے دے ویچ کوئی ووٹر غریب دا گھار آگیا تو لومنٹ اتھا تسا رک گئی پانی پی گنو چادہ کپ پی گنو کوئی چیز کھا گنو تو اون دی ایک حوصلہ افزائی تھی یہ ہو گال ہے کہ شاہ رات کو دھماکہ کارسازز تھے محترمہ کو اللہ نے بچا تھی لیکن ایک سو اسی جیالیب تشہید تھی گن محترمہ صویرے لیاری اچھ بیٹھی آئی انہا اور دن دنال انہاں دے بالاں کچھ آتے چاہ کے بلکل محترمہ کتا چلی گئی ہے محترمہ بیٹھی آئی اپنے ہم دردن دنال یہ کم کرے سی تا والا آویس ہو لیکن کیا ہی دور دے ویچی ہی حالات دے تیت کیا کریپشن دا خاتمہ ممکن ہے اتنی آلہ سطا تے کریپشن اتنی کریپشن جو کمال ہے کیا ہی حالات دے کریپشن ختم تھی ویسی عدلیہ کڑن تی کر زور لاسی سارا لوڈ اسا عدلیہ تے فوج دے پاڑے سوں ول سیولی دارے ہیں دا کیا فائدہ ہے کریپشن میں سمجھ دا ہوں ویلے ختم ہو سی جیسے لئے ہر فرد اپنا احتساب کرے سی بلکل کلی عدلیہ کو جنی کر سکے دی عدلیہ کلی کیڑی کیڑی جگہ دی کریپشن ختم کرے سی عدلیہ دے لوڑ ڈیر اسے ہیں گھروڑ ہا عبام دے مقدمات پہ اور تو ساں ریکھو کہ کرپشن این ملک دے ویچ اپنی جنہ لہا گئی بلکل اور ایڈیاں گہریاں انہیں روٹس بن گئی ہیں کہ انہوں کو پٹنا بڑا مشکل کام میں اور اتاں تھی سکتے کہ جلے اسا سارے من حیصل قوم اے فیصلہ کروں اسا کرپشن دے خلاف جہاد کرنے اسا کرپشن ختم کرنے یہ ملک دے دی کیوں کرپشن کو مقامنے اور ہر بندہ اپنے گریبانے اپنا احتساب کرے اسا ہر کم چاندے ہیں جو حکومتی کرے حکومت کرے فوج کرے فوج ہونڈ دیکھو زلزلے آویں تا فوج آویں دیئے سلاب آویں جن تا فوج آویں دیئے امن و امان دا مسئلہ ہوئے تا فوج آویں دیئے بلکل ایک کیا ہے جو قومی محاذ سنبھالیں دیکھو سی انڈیا نال ساڑی لگی کھڑی ہے افغانستان ساڑا بھی را ہے مسلمان ہے انڈے نال بھی لگی کھڑی ہے انڈیا جاسوس بھیجیں دا پہ سارے ملکے سی پیک دا منصوبہ نواز شریف دا ہے پاکستانی قوم دا ہے بہترین کارنامہ ہے کیا ایتنی چاندے جو لوگ جو نواز شریف دے نال جیڑا کچھ تھے گوکی عدیلی آئین سائی پیسلہ کیتے لیکن نون دے لوگ آکھیں دیں انڈیا نال تا پاکستان دی ترکی روکوے سی انڈا جواب دے انہیں ہی بریک دے بات پروگرام دے دے پہ بے امڈی گل دے نال تا گنگنے ایک چھوٹا جہاں بریک جناب ہے کباری والد تو اڈا نوکر تو اڈا بھیرا امڈی گل آزی رہے پروگرام دے دے پہ بے امڈی گل دے نال این علاقے دے زیوکار ہستی تے جناب دو ہزار اٹھ دے بچ پاکستان پیپل پارٹی دے طرف ایکشن لڑتے اے ایم پی اے منتقب تھے ملک محمد عباس ران صاحب ساڑے نال موجود ہیں جی میں لے بریک دے گیا ہم تے جناب دنال سوال کی تاہی کہ موجودہ حالہ تے چک کیا کریپشن دا خاتموں ممکنے سی پیک منصوبے مکمل تھی ویسن کیا کوئی بین القوامی سازش ہے جڑی اے کم روکن چاندی ہے جو پاکستان ترقی نہ کرے فیصلہ عدلی ادھا سا کو قبول ہے لیکن نواز شریف حقین دے ان کے ساڑے خلاف سازش تھے یہ سازش تھے یہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں تے اے انہ دا جواب بیس ہیں سارے محترم مہمان سر سی پیڑی گالتے ہیں کہ جیڑا سی پیک منصوبے ہیں جی جی اے کوئی نواز شریف دی گورنمنٹ دے نہیں پہلے دے پہلے دے ایک کو اگر نواز شریف آپ نے خاتج پاونا چاہدے اے انہ دی غلط سہمی ٹھیک ہے جی میں نواز شریف نے نائنٹی ایڈ دے بچ ایٹمی دھماکہ کر کے تے اے آخائی کہ تے اے دھماکہ میں کی تے اے ایٹم بم بنا ونہ دا میں مجھے دا جبکہ ایٹمی تسا پہلے بھی فرمائے اور ایٹمی جیڑا سائنس دان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گھنا ونہ لہا بھٹو صاحبن بھٹو صاحبن اور ای گال دا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کئی دفعہ چینلز تے اور اخبارات تے جیہ واضح برملا اظہار کی تے جیہ بلکل کہ میں کوو شہید ظلفکار علی بھٹو صاحب دے نایا اور انہاں نے اے بنیاد رکھی آئی ایٹمی بلکل بلکل جی میں اے سی پیک وی انہ دا منصوبہ نہیں سی پیک پہلے دا منصوبہ چل دا پی ہے زرداری صاحبی تے چینہ دے چکر لاندے رہا جی جی او بھی جی بلکل او بھی چینہ دے ویندے رہن چینہ دے ویچ ملکے دے سی پیک دا سارا کچھ کرین دے رہن تے اے جیڑا اے آدن کے جی ملک کو پچھاں دھک لیندے پین تے ملک دی ترقی دی راہ دے ویچ رکاوٹ بننے دے پین جی جی تا وزیر آدم تا نواز لیگ دے خاکہ نوازی سے مسلم لیگ نون دے انہا دا خاص ام اے نے انہاں خود بنائے اور انہاں دے ممبران نے ان کو اعتماد دو اٹھ لیتے ہیں جی جی تو گورنمنٹ تو انہاں دیئے انہاں دیئے اور جیڑے خاکان اباسی صاحب ہیں جی انہاں نے دوت رہے دفعہ میں خود چیوی چینل تے سنے ہیں اور اخبارات دے پڑھے کہ انہاں کہے جی میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں اور میرے وزیر آدم دی ہوئے ہیں میں کوئی جیڑا وہ حکم دے دن میں ان دی تعمیل کرے نا یہ دیکھو ترقی کی میں رک دی پئی ہے کیا مطلب رکاوٹ پیدا تھی دی پئی ہے سی پیک یا کوئی بھی منصوبہ کوئی ترقی بھی ہوئے پاکستان دی کوئی ترقی ہوئے او کی میں رک دی پئی ہے حکومتہ جیڑیاں ہونی ہیں او تروٹوینیاں رانی ہیں لیکن جیڑے موہدے ہیں او قیم راندے راندے ہیں تو انہاں اپنا اعتراض بنایا ہوئے کہ جی ہمیں کیوں نکالا ہمیں کیوں نکالا ہمیں نکالا تو جناب ملک کی ترقی روک گئی ملک کی ترقی نہیں روک سکتا تو کنٹینیو انہا دا یہ سلسلہ چلتا سید جیوسف رضا گلانی صاحب کو سپریم کوٹ نے دسکوالیفائی کی تے پیپلز پارٹی دی گورنمنٹ آئی او بقایا مدت پوری نہیں کر کے گئی پرویز اچھرف کو گھن کے آگے کیا پیپلز پارٹی نے آکھا ہوا کر کہ جناب سارا وزیر آدم ہٹا کے تے این ملک دی ترقی رکوا دی تی گئی اچھا آج نواز شریف صاحب ڈاڑی کمال دی گال کرنے پہن کہ گلانی صاحب گھر بن جو عدالت دا فیس کرو عدالتا کو ول تُساں جیت گئے وے تے والا آتے بے مجو تے ہونہ کھینے پہن کہ ہونوے لے ہی میں کھینہ پہن کہ یوسف رضا گلانی کو اے جڑی سزا ملیے اے غلط ہے اے ہونوے لے تے انہا شادیاں بجائیں انہا خوشیاں منائیں اے ہون جی میں لے آپنے تے بنیئیں تا وات ہون اصلا یاد آئیں ہون انہا نے آکے کہ نئے جی پیپلز پارٹی نال بھی زیادتی تھا یہ سید جوسف رضا گلانی صاحب نال بھی یہ نائی ہونا چاہی دا ہون وقت جسے لے پیپلز پارٹی دے وزیر آدم کو نہ آہل کیتا گیا ہے تے انہا نے کوئی ساکو سپورٹ نہیں کیتی اور نہ کوئی ساڑے حق کیج بیان لیتے ہیں کہ نہ عدلیہ دے خلاف کوئی گال کیتی کوئی عدلیہ دے خلاف گال بڑی خاموشی دے نال گھر آتے کوئی جی نہیں کیتا ایک شریف النفس شخص جی میں آ سکتے آتے بیگن ایک کمال کہنی یوسف رضا گلانی سے ایمے کر سکتے آسے کہ یوسف رضا گلانی صاحب اسلام آباد تو بائی روڈ ملتان آمینہ تا کیا پاکستان پیپلز پارٹی دے عوام دے ویچ روٹس کینی یا انہیں دے جیالے کینن جی دے اوپو تمام رستے جی ٹی روڈ تے ویلکم کرے نا بلکل ہن ویلکم کرے نا جنہیں کوڑے کھا دن وہ اپنے وزیر آدم کو ویلکم نہیں کر سکتے جی جی بلکل کر سکتے اچھا سی کیا دنیا دے ویچ انٹرنیشنلی سطح پے پاکستان دا اے گالی سونتے وزیر آدم وزیر خزانہ عساق ڈالا او عساق ڈار دیہ ڈالا گی ہے انہ دے بارے سونتے پاکستان دا مورال بلند تھی دا پے گھٹ دا پے مورال کیا بلند تھی جی مولک دا وزیر آدم آلہ عدلیہ دے قلوب ناہل تھی دا پیے کرپشانی جی مولک دا وزیر خزانہ جی ڈالا اے اندھے اتے نیب دا کیس تھی دا پیے وزیر خزانہ صاحب دے بارے دے میں پچھلے دے ہاں دے ٹی وی تے سلائیڈ چل دی پہی آئی کے او کوئی نوے لکھ کے کتنی مالیت دا مالک آئی اساسیاں دا اتھو او کوئی نو عرب روپے دا بانگی ہے مالک سر محنت برکت بھی تا ہون دیا ناہا نہیں ویسے تا پیپل پارٹی دے بھی ڈاڈے مہنتی کریکٹر ہیں سامنیں لیکن فلا حال اچھا رہ سو شریف فیملی ہوئے پیپل پائیٹی دے ہمیشہ اگینسٹ یہاں بے پیپل پائیٹی کو ہمیشہ یہ گلہ رہ گئے جی میں جسٹس نصیم حسن شاہ نے آ کے آئی کہ زلفقار علی بھٹو شہید دی شہدت دے بے لے دباؤے چھا سے لیکن عدلیہ نے ہن ثابت کر دیتے سر کہ ہن عدلیہ غیر جانبدار ہے عدلیہ حق انصاف دی گال کرنی پہ یہ تے تُساں سمجھ دے بے کہ انہ دے نال بھی حق انصاف کوئی لوئے کا چنہ ہے چابو گے تو دھانٹ ٹوٹ جائیں گے عدلیہ صحیح کریں دی پہئی ہے کہ کوئی عدلیہ بلکل انہ دے نال صحیح کریں دی پہئی ہے اور جیڑی گال پاکستان پیپل پارٹی دا موقع تھے جی جی کہ سالنال ہمیشہ زیادتی تھے یہ میں اون دی جناب کو ایک مثال دے دینا کہ جسے لئے زلفقار علی بھٹو صاحب دی حکومت ختم کی تا گیا ایک آمیر نے آن جہانی زیاو الحق نے تا اون وقت بیگم نسرت بھٹو نے جیڑی اپیل دائر کی تی یا سپیکر نے جیڑی اپیل دائر کی تی گورنمنٹ دی بہالی دی اون دی حکومت بہال نہ تھے اون تو بعد ایٹی ایٹ دے بیچ موطرمہ بے نظیر بھٹو دی حکومت جیڑی بنی اون کو نائنٹی دے بیچ ڈیزالو کیتا گیا اور اون وقت جیڑی اپیل تھے اون وقت جیڑی بہالی نہ تھے لیکن جیڑی نووے دے بیچ نواز شریف صاحب دی حکومت بنی اور نائنٹی تھری دے بیچ ڈیزالو کیتا گیا اون کو اون وقت دی عدلیہ نے بہال کار لیتا کیوں کار لیتا اون کو کیوں کیتا اینہ کو کیوں نہ کیتا اچھا بے نظیر بے لے انہاں نے آکے آئی کہ چونکہ الیکشن ہے ناوز تھی جی دی دی تے این واسطے ہن بندہ نہیں یہ کوئی گالے یہ تو کوئی گال انصاف دے ہو تسان جو گال انصاف دی ہے تسان دس ہو جی اے حکومت غیر قانونی ترکی ہے اگر الیکشن اناؤنس تھی گئے ہیں الیکشن اناؤنس کو نوز بلہ حدیث نہیں کہ جی کو ختم نہیں کار ستا رہا اگر ایک چیز قانون اور انصاف دے خلاف تھا یہ تو اون دے بارے تسان دس ہو گا لیکن جناب ایک خلاف ہے یہ کو ختم ہونا چاہی دے اور اون دی اصل جیڑی حقیقت ہے اون کو بحال کرنے چاہی دے جناب پروگرام دے دے پیوے ایم ڈی گلدنال سوال جواب دا سلسلہ جاری ہے تے ایک زیوکار شخصیت ہمیشہ وسیب تے او لوگ آن دیں جیڑے وسیبیوں ہون دیں جیڑے اپنی دھرتی دا ڈک اپنے سینے چرکھیں دیں تے حق کو صداقت دی گال وسیب چینل ہمیشہ کریں دیں قادر پر رہا دے لوگ جیڑے ہیں ماشاءاللہ وال تو ہڈے کل بہتر جج کوئی نہیں تھی سکتا جیڑا وسیب دا مسئلہ حل کرے سی جیڑا سرائی کی لوکان دے مسائل واسطے کھڑا تھی ویسی اسا اون کو وہ دے کیوں ساڑے مسئلے دا حل پنجاب کہنی سر پنجاب دی عوام دا کوئی قصور کہنی لاہور دی عوام دا کوئی قصور کہنی قصور ہے تا ساڑے انا ایم پی اے ایم این نی دا جڑے اتھا بانویں دیں چوکی دار اتھا بانویں دیں سردار تے انشاءاللہ ہی پھرے سرائی کی ایم این اے ایم پی اے نے بھی فیصلہ کار گی دے اسا تو آدھے واسطے مار کھان دوں اپنے لوکان دی گال ہاں سن دیں تُسا ساڑی گال نہیں بھی سن دے ساڑی گال سن سو تو اسا تو آدھے گال سن سو نا تا انہا دے جڑا حق ہے انہا کڑے دےو ان اللہ ہما سابرین پڑ دے پہیں ہیں تے کوئی شاہ مانگ دے بھی پہیں تے ہی میں حد بنتے کے جناب ساڑا حق ساکو دے دے ہو روزگار ساکو دے دے ہو پانی سائی دے دے ہو دوامہ دے دے ہو اسپتالہ دے بیچ بال رول دے و دینے نوکریاں واسطے دیر سارے مسائلیں کیا دا میٹ رو دے دیتی ہے تُسا ساکو ترے بندے ہوندے نو دے بیچ حکمہ ہوندہ دو بے ہوندے نو میرے کول تا فری گن دینو پیسے خیر لیکن انہا کول چالی روپے گھن گن دین تا کے دینے سے از دیر ڈاڈی کمائی تھی یہ پروگرام دے دے پہوے ام ڈی گل دے نال گھن گنو ایک چھوٹا جیا بریک جناب ایک باری وال حضرت خواجہ غلام فرید دی دھرتی دا مٹھا چینل وسیب دی مٹھڑی زبان دا چینل وسیب اے انہا لوکا دی دھرتی ہے جیڑی اجزو انکساری دے نال آپنے سینئر دے گو دیتے ہاتھ رکھتے مل دیں بعض لوگ سمجھ دیں نا اے پتہ نہیں کیوں گوڑے پکڑی بدے اے ساڑے گیٹیچ بامن دی کوچھ نہیں اے ساڑی تہذیب ہے اے ساڑی ثقافت ہے ساڑی رواداری ہے اے ساڑی محبت ہے اے ساڑے ایمان دا حصہ ہے کہ اپنے بزرگاں کو اپنے بڑے ہاں کو اپنے سینئر کو ملے تو گوڑے پیر آتے ہاتھ لاتے تے اے آجزیدی علامت ہے اکثر لوگ میرے نال سوال کریں دیں یار اے یہ ہاتھ جوڑ کر کیا اور یہ پیر اے آجزیدی نشانی ہے یقینا کوئی بائی قومہ بھی ہمیں کریں دیں لیکن جیندے کو چنگی شہر ملون جے گھین گنوں میرے سونے نبی نوی یہ اکھان ہے جو مومن دی سجان ہون دا اخلاق ہے ساڑے ہر پروگرام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تے پاکستان دا ذکر لازم و ملزوم ہے ساڑی شان ساڑی فوج ہے ساڑا وقار ساڑی عدلیہ ہے تے ساڑی عزت تے ایمان دا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے ہے بس بیا کوچھ کہیں جناب زی وقار حسدی ساڑے درمیان موجود ہیں ملک محمد اباس ران صاحب انہ دینال سوال ہے کہ نون لیگ دی حکومت جو اپنی مرضی دی ترامی کریں دی پہی ہے کریں دی پہی ہے ہوں دے اختلاف اپوزیشن دی ہر جماعت تھی گئی تحریک انصاف کاف لیگ جماعت سلامی شیخ رشید انہ کو عدالت چیلنجی کریں آستے انہاں نے آکے تے کل کمالے تھے جو سینٹ دے وچ احتزاز احسن صاحب نے بل پاش کیکتے اے جڑا احتصاب بل ہی تے پیپل پارٹی دے فیفٹی ٹو ووٹ ہن تے نواز شریف گروپ دے چھبی ووٹ ہیں تے پیپل پارٹی نے انہا کو ڈڑن تختہ کر دیتے اے این بل دے خلاف تو ساکھ کیا کہے سو کوئی بھی پاکستانی کوئی مسلمان ختم نبوت دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ساری زندگی ساری موت سارا سارا کو رسول اللہ دے نا تے قربان ہے اے جڑی کریں دے پین اے انہاں علماء و مشایخ دے کارنامیاتے پانی پھیرن دی کوچی چھے جنہاں نے ختم نبوت دے سو سالہ پرانا مسئلہ حل کی تے پیپل پائٹی نے کہا جنہاں کو ڈڑم دوز کر دیتے کیا آخیس ہو اے کڑھیں اللہ دی پکڑ ایچ تے نہیں آئے کڑھیں ہونہ اللہ دی پکڑ دے ویچ آن دے پین آگین کو جھتے باقی آن دے پین اور ہونہ کوئی بیان دن دے میں کو پتہ کہنے ایک کیا کیا ہے در قومی اسمبلی ناہل بھی مردہ خطرہ ہے یہ سارے ہیں جنہاں نے دستخط کی تے ہیں جنہاں نے بیل پاس کرندے بیلے حاضری ڈیٹیے ہو تو سارے اگر اسلامی روح نال دیکھو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا تھی ویسی اور تُساں پچھلے دیانے جیڑے سابق وزیر آدم صاحب زفراللہ جمالی صاحب انہاں نے اسطیفہ لے دیتے ہیں فانیدہ بارشدہ پہلا کترہ اور انہاں نے ایک بیان بھی دیتے ہیں کہ اللہ کرے میری موت آمنتو پہلے انہاں اسمبلیاں گمہ آتا آبا تاریخی جملہ انہاں نے بولے لیکن اے انہوں کو سارے جیڑے وزیر آدم صاحب یا نواز شریف صاحب جیڑے اصل پچھو بیٹھے انہوں کو سوچنا چاہی دے انہوں کو انہوں کو انہوں کو بارشدہ دیکھنا چاہی دے کہ اے کم کیوں تھی ہے کیا انہی وجوہات کیا ہن اور انہیں کون ہے اور اگر کوئی نہیں اے دیکھنا چاہ دے یا اے نہیں دے دے تو والا ہم سمجھ دیں یا آپ انہوں کوئی غلطی ہے اے 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 کھے دے پھنے کلیریکل غلطی ہے ایچنا وقتا مسئلہ میں پروگرام کریں نہ پہم ہے جنر فیکر مطالعہ نہ کر ہمیں بول نہیں سکتا تے اوہ بیل جیڑا ہے ایاز صادق نے کیا پڑھیا کہنا ہے ایاز صادق ولکر ولکر اوہ کڑی چیز دے سپیکر ہے جی میلے بیل اندے گو آئے کہ انہیں انہوں بیل کو ہمیشہ سپیکر بیل کو پڑھ دے اور اوہ بیل کو پہلے اسمبلی دے میمبران تقسیم کیتا دیں دے اوہ پہلے تقسیم کیتا دیں دے تاکہ یہ کوئی سٹڈی کر گھنے اوہ دی میں سٹڈی کر گھنے دیں تا والد سپیکر اوہ بیل دے اوہتے اپنی رائے گھنے دے کہ جی میں کڑا سو اندے حق کے کتنے ہیں اور اندے خلاف کتنے ہیں انہوں نے تو پتہ ہی نہ چلان دیتا تے انہوں نے پتہ ہی نہیں چلان دیتا انہوں کو سٹڈی کرنے دیتی اور میں سمجھ دا اندہ کسور وار سپیکر بھی مکمل تا ہوتے ہیں کہ جی نے ایمیل کو سٹڈی کیتے ہیں بغیر یا سٹڈی کرنے دے باوجود بھی انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیتے ہیں اور ایک قدم چاہتا ہے تا سپیکر بھی اندے بھی برابر دے ملزے میں اچھا آصف زرداری صاحب اکھینے پہنے کے مقم مقاجرہ ہے جو سادہ تے نواز شریف کہ جمہوریت کو بچامن واسطے کیونکہ انہوں نے تا یہ ہے منشور کہ بہترین انتقام جڑی ہے اور جمہوریت دیکٹیٹرنال انتقام بہترین ہے تے او آکھینے پہنے کے مقمکہ تا تحریک انصاف دا ہے تا نون دا ہے سادہ کوئی مقمکہ کہنا جمہوریت دی خاطر قربانی ہے اسہاں تا اوندے تے عمل کرنے پہنے انا تا دھرنے آدے ویچی حشر نشر کی گیا بلکل ٹھیک آدے پہن کوئی مقمکہ کہنا ہے اس کا کوئی یاد ہو سی کہ محترمہ نے اپنی زندگی دے جڑا مسحا کے جمہوریت دا موہدہ لندن اچ کیتا ہے او این وجہ تو کیتا گیا آئی کہ جیوے لے مرشاللہ آن دے جیوے لے جرنیل مرشاللہ لین دے میں ان دے پوری فوج کو الزام نہیں دینا مرشاللہ فوج دا کوئی قصور نہیں مرشاللہ دے پوری فوج دا کوئی قصور مرشاللہ لین دے او انہوں کو مرد الزام ٹھرہنا جی بلکل او جیسے لے آن دے آن تا او آن دے آن کے جی چونکہ ملک دے ویچ سیاست دانا دی رسہ کشی ہائی او آپس دی لڑائی دے ویچ مشغول آن تے اسا کو مجبوراں آونا پی ہے کہ این ملک کو بچا آونا دی خاطر این گال کو مدے نظر رکھ دے ہویا محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور میاں نواز شریف نے ایک میسا کے جمہوریت دا معایدہ کیتا اور وہ معایدہ اے ہائی کہ جیکو عوام اکسریت جیسی جیکو عوام پسند کرے سی جین دی گورنمنٹ بن دی ہے نوجہ جیڑا ہے او اپوزیشن تا کرے سی لیکن ان دی گورنمنٹ کو سٹن دی کوشش نہ کرے سی ان دی گورنمنٹ کو ختم کرن دی کوشش نہ کرے سی اپوزیشن کرنے ایک بہی چیز ہے تنقید کرنی او ایک بہی چیز ہے تنقید او کر سکتے بلکل کر سکتے اپوزیشن ہو تنس سکتے لیکن انہا جرنیلان دے نال مل کے اور انہا کوتا نال مل کے جیڑیاں گورنمنٹ کو ختم کرنی ہیں اے معایدہ تھی آئی کہ انہاں دے نال نوجہ پارٹی نہ مل سی اور جیڑی پارٹی دی بھی حکومت برسر اقتدار بزریا ووٹ جمہوری طریقے نال آسی نوجہ ان کو تسلیم کرے سی میرے ذہن سوال آگے فضل الرحمان صاحب گیاں زرداری صاحب کو کسی کوئی پیچ اپ کر گنو وہ مسئیبتیں چاہے کھڑے فلاں 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 تے اجوی لوگ پا کھیندیں تے سارے آنکل زیادہ سمجھدار مفاہمد دا بادشاہ آسیف زرداری لیکن زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو آکے تسہا زامین بن سو جی تسہا زامین بن دے وے تے والمیں مفاہمد کریں نا فضل الرحمان صاحب آفیس آگیں ختم نبوت دے معاملے دے وے چے فضل الرحمان دی اینا دیا پوزیشن کریں دے پین کہ اے کیا تسہا کیتے ہوئے اے تا کڑے ہی ڈسکس ہی نہ کی اے تسہا بیل ڈسکس تھے ساری جماعتہ لیکن اے جڑے فکریں تبدیل کیتے ہیں جڑے لفظ اُلٹ پلٹ کیتے ہیں فضل الرحمان اینا دا اتحادی تھی تے احتجاج کریں نا پے اے اے کیا کریں دے پے ہوئے اے تسہا ایمان ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے آخر او بھی تو مسلمان ہے الحمدللہ بلکل مفتی محمود صاحب دے صاحب زادین سارے اے جڑا اے بل ہائی قادیانی آلا قادیانی آلا انہا دی بھی مہنٹا شانورانی صاحب پروفیسر غفور صاحب کورسر نیازی اے سارے لوگ اچھا سی اے جناب اکیندے پہ نا احسن اقبال صاحب آمیر آوے یا سپریم کورٹ دا فیصلہ ہوئے نواز شریف دے نال ساڑا رشتہ ٹٹر نالا کہنی اسا ہوں دے نال کھڑے ہیں مشرف نے اے نیب دا قنون جیڑا نافذ کیتا ہی وی کروڑ عوام دے فیصلے کرن دا حق عوام دے نمائندیاں کو ملنا چاہی دے انہاں نے آکھے کہ پیپل پائٹی نے اندھی مخالفت کی تھی یہ کمال ہے بھٹو صاحب نے تا ہی بلکل پاس کی تا ہی اساں وہ کرن دے پہ ہیں پیپل پائٹی نے ساڑے نال اختلاف کی تے افسو سے ختم نبوت تے تا ہر بندہ اختلاف کرے سی ساں اندھی پیپل پائٹی دا کیا کسور ہے جو آکھے اندھے پین ساڑے ہیرو نواز شریف ہی ہیں آہ جی بے شک جی انہاں دے نال کھڑویں اسا یہ تنی حد ہے کہ انہاں دے نال نہ کھڑویں کیوں کہ انہاں دی پارٹی دے ہیں انہاں دے وفادار ہیں اور انہاں دی وزارت نواز شریف دی مرہون منت ہے جی انہاں دے کوئی شک ہے اگر انہاں دے نال نہ کھڑ سن تا وزیری کوئی نو سن اور ایسا نقبال دی کیڑی پبلک دے ویچ اتنی روٹس ہیں او کےڑا اڈا وڈا لیڈر ہے جیڑا عوام دے ویچ بڑا پسندی دے اور اپنے سیر تے او الیکشن لڈ گھنڈ ہے وہ تا آن دن سینیٹر بن کے آن دن تا انہاں پاسو تے انہاں کو تا واقعی نواز شریف دا لائل ہومنا چاہی دے انہاں نے اپنی وفاد آرہی دا ثبوت دیتا ہے ملک محمد باز ران سائب گفتگو کرے دے پھر پروگرام دے دے پھر بھی امدی گھل دے نال گھن گھنے ایک چھوٹا جا بھریک جناب ایکواری وال تو آڈا بھرا تو آڈا ڈاونکر ام ڈی گھل پروگرام ام ڈی گھل دے نال دے وچ حاضر ہے وسیب ہی دھرتی دا واحد چینل ہے جیڑا بھرا جیڑا ایم این اے جیڑا ایم پی جیڑا میرا وسیبیا کوئی بھی مسئلہ ہے وسیب تو آڈا ہے تو سا وسیب دے وے کراچی ہے چھاں تا میں سرائی کی اندھا جھنڈا ہی ہی میں بلند کیتا ہویا آئی ملتانے چھاں تا سرائی کی عوام دے نال تا پاکستان دی عوام دے نال اے او واحد چینل ہے جیڑا غیر جانب دار تھی پہ پاکستان پیپل پارٹی ہوئے تحریک انصاف ہوئے نون ہوئے ایم کی ام پاکستان ہاں ہوں گو نہ سمجھ گی نہیں ساری جماعتہ دی نمائندگی ہے وسیب چینل تی جناب سارے گلتے ملک محمد عباد ران صاحب انیس سو ستاش سی مجد ترویج چھوٹا جا سونا جا قصبہ ہے اب ہم یقیناً تو آج نال پیار کریں دے حسین تے جے ہون بھی تسا آگے پیپل پایٹی دے پلیٹ فارم تو تے اپنے علاقے دی ترقی ترویج تے اتھاں دے جیڑے مسائل ہیں انہا دے بارج کیا تسا پروگرام ذہنج بنائی گئے جی اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیتا اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ زرداری صاحب اگلی گورنمنٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی تھی اسی اور ساری پارٹی تھی گورنمنٹ بھنی اسا خصوصی جیڑا میلا حلکہ پی پی دوسو ہک اندھے قادر پر ران ہک بڑھا کسپ ہے اور قادر پر ران دھی ترے یوسین ہک قادر پر ران ٹاؤن ہک قادر پر ران غربی ہک قادر پر ران شرکی اچھا بابا ایترے یوسین ہیں قادر پر ران دی اور ایترے یوسین chromیں پہلے ہی بہن کچھ کام تھی ہے میں انا ہی آئیدہ کی نہیں تھی ماشاءاللہ ایتھے کا ٹاؤن دی بیچ آسان ایٹی ایٹ دی بیچ آسانی شیور سسٹم کروایا ہے والنائنٹی ٹو دی بیچ اتھان سوی گیس کھنیا ہے اچھا بابا اتھان کولیج بھی ہے بوئیز دا گلز دا بھی ڈگری کالیج بن گی ہے اتھا پہلے ہائر سکنڈری سکول بھی ہائی بوائز دا بھی ہائی او بھی آسانے بنوائے ہائی ہائر سکنڈری سکول بوائز دا گرلز سکنڈری سکول ہائر جڑا ہائی او بھی بنوائے ہائی اور اتھاں وارٹر سپلائی دی ٹیکی بھی بنی گئی بیندے ویچ لوگوں کو پیمن دا صاف پانی مہیا کیتا گیا ٹھیک ہے یہ تمام چیزوں دے باوجود حالی بھی اتھے کافی چیزوں دی ضرورت ہے ترقی دی جنہی کے جڑی ان سیور آئی او اپنی مدت پوری کر چکی ہے پنجی سال ہو گئے ہیں پنجی سال تو بعد اندھا جڑی اے جے او پوری ہو گئے دیئے اندھا بعد نمہ سیور پاندھا ہے اور چونکہ آبادی بھی پنجی سال ہیں تو سنڈے کوئی جڑا بال جم میں او جم کے بڑا بھی تھی گئے اندھا شادی بھی تھی گئے اندھا بال بھی پیدا تھی گئے اندھا ریکارڈ بھی دوارے کو لے بھال دا خیال کرائے اندھا ووٹ فنوی درست کروا آئے کہ نہیں پی ٹی آئی ہے کہ اندھا ساڑھے نل آگ تھی گئے کہ نہیں یہ نو جی او پنجی سال آن دے دیکھو آبادی بات گئی پہلے ایٹی ایٹ دے 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 ایٹی فائی وے سنڈے نلکا سسٹم آئی بعد پمپ سسٹم آگیا پمپ دے نال پانی دا جیڑے او بہت زیادہ تھی گیا اگر میں کو اللہ تعالی نے موقع دیتا تو میں اتھا سیور دے نظام بہتر کرے سا ہوں ٹھیک ہے او کو مزید اپکریٹ کیتا ویسی نوہ سیور بچھایا ویسی دے علاقے دے مسائل نوکریاں بھی تا ہوں نوکریاں علاقے دے مسائل ہیں اندھا ٹھیک فرمائے غریب آدمی کو درجہ چہارم دے نوکری مل وینے اندھے تو بھی خوش تھی وینے اتھا غربت بھی ہے غریبی بھی بڑی ہے الیکٹریفکیشن دے مسئلہ ہے کئی جگہ دے بجلی کہنی حالی اتھا کئی ایسے حکومت تا کھین دے یہ لوڈ شیڈنگ ختم تھی گئی لوڈ شیڈنگ تا ختم تھی گئی تا جیتا بجلی کہنی نے لائی اتھا تا آٹومیٹک لوڈ شیڈنگ ہے جیتا بجلی دے بہال ہی کہنی تھنبائی کہنی تار ہی کہنی اندہ انتظام کیا کرے سو اندہ انتظام کیا ساری گورنمنٹ آسیت آسان انہوں کو بجلی دے انتظام کر دے سو اتھے نوے پول لے سو اتھے نوہاں ٹرانس فارمر لے سو تارہن چھک دے سو انہوں کو نوے میٹر لے سو اور یہ میں کئی حالی اتھے کافی گلیات اور محلے پین جنہ دے بیچ فرش بندی بھی ہومنی چاندے نالی بھی نہیں تھائی فرش بندی بھی نہیں تھائی اور اندہ نال نال لوجہ جیڑا وڈا کسوہ بندے میری پی پی ایچ او ہے جی بودھلا سانت بودھلا؟ بودھلا سانت بودھلا سانت جیڑا نا ہے علاقے دا نا ہے ہاں جیڑا نا ہے بودھلا سانت لیکن او موزے دا نا اسا لیٹھے ڈگرانا ہے لیکن بودھلا دے نا تو چونکہ مشہور ہے اتھے ہندوان دا ایک بہت بڑا طلاب بھی ہائی جیندے بیچ او آکے او وقت اپنی رسومات ادا کریں یا جیڑا طلاب آج بھی موجود ہے موجود ہے موجود ہے لیکن او گندے پانی دی شکلج موجود ہے او وقت تا اندے بیچ پاک پانی ہوں دا آئی نا اونا دا جیندے بیچ انتہان دے آئی مدلہ بھی تھائیں ہندوان دی بھی ہے جی 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 وہ ٹھین انہ دی نہیں ہونو چلے گئے پارٹیشن دو پہلے دی گال کریں ہونو چلے گئے تو مدلے دے بیچ بھی فرش بندی دا انتظام بھی چاہید ہے ہاں 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 اوتھے گالز کالیج دی بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے اوتھے ڈجری کالیج کوئی نہیں ہائر سکنڈری سکول ہے اندھی بھی ضرورت ہے جی جی اس پانی دیا انتظام بھی صحیح کھائی نہیں پی مانالا پانی دی بھی اتھا ضروری ہے سر ملتان دا پانی بھی ڈاڈا خراب تھی یہ ڈاڈا خراب ہیپاٹائیٹس ہوندے بھی چاہتے ہیں جی آج کال پانی دی بھی ہے بھی ہیپاٹائیٹس ہے نا ہسپتال دماما ہیں ہیک بیٹھتے ترائے ترائے لوگ ہیں بس ہاں دے توفے آن دے پر نمیٹر چل دی بھی بس آن دے پر نمیٹر چل دی بھی اینے وال میرے حلکے دی بیچ باقی یونین کانسل آو ہیں دی یہ ٹاٹے پورے ہوندے بیچ ترقیاتی خامدی ضرورت ہے لوٹھاڑے چاہتے پردہ نمائن داتا مغدوم تو آڈینال بیٹھتے ہیں جی میں بیٹھن دیا ہاں 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 انہیں دے نال مل کے کم کرے مغدوم بابر صاحب تا بھلکہ نازیت اپروچ چوزری شجاعت تک ہے بلکل صحیح دے کچھ شاکے ارشد ران صاحب بھی تو آڈینال بیٹھتے ہیں یہ تو آڈینال ہو سنتظر جی انشاءاللہ لوٹھاڑے لوٹھاڑ یونین کاؤنسل دے بیچ بھی کافی ترقیاتی کم ہاں دی ضرورت ہے اُتھے پہلے پیپس پارٹی میں پورے لوٹھاڑ دے بیچ فرشبندی کر آئی ہے لیکن مزید اُتھا پانی دی سپلائی واسطے سیوریج واسطے تعلیمی صحت دے محول ایکو مزید بہتر کرنے یوسی کوٹلا مہارا ہے یوسی کوری ٹمک ہے یہ تو آڈے ہلکے دے بیچانے ولٹیاں دے چاکا وینن ٹیاں دے ہیک دو درے چار ساتھ اٹھ نو ڈا یارنٹی ایٹیز دے جڑے چکن اے بڑے محرومیاں دا شکار ہیں ہاں جی ایتھے کچھیاں سڑکین لوگاں دا سڑکتے چھار دیویاں ہی میں کنجسٹس تے چلوئے خوچتے ہیں اُتھا بلکل کچھا رست ہے بلکل کچھا اچھا اگر چھوڑی دی بھی بارش آوجیں تا آمد و رفتہ سلسلہ بند تھی ویندے ٹھیک ہے اور جڑا تُو سا میں ایک چیز تو کو رساں کہ جڑا کسان ہے نا جی جی اُن دی روزدار اُن دی حالت بڑی خراب ہے اُن دی حالت بڑی خراب ہے اُن دی حالت بڑی خراب ہے اور خصوصاً ہاں اُن کسان میں کو خود دا دے کہ جنرل بھی نواز شریف دی گورنمنٹ آن دیئے ساڑھا بورا حشر تھی نا جنرل پیپلز پارٹی دی حکومت آن دیئے تا ساری جنس دا ریٹ بھی بادویند ہے جی جی تو میں کہے بابا والا اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دے سو تا تواری جنس دا ریٹ بھی بادویسی انشاءاللہ تُو ساں نواز شریف کو ووٹ دیتا ہے تبا اُن دا خمیادہ بھی چاہ گی دنے کیونکہ نواز شریف صاحب دیتا ہے اُو صرف تاجر برادری نال ہن او کسان نال کہیں نہیں میں کوئی تاجران دا دشمن کہیں نہیں اُنہاں دو ساڑے بھرائیں اُو بھی انڈسٹریالیسٹو بھی سارے بھرائیں سارے بزنس میں ہن لیکن اُن دے نال نال کسان دی پالیسی بھی آمنی چاہی دیتا ہے بلکل آمنی چاہی دیتا ہے ملک زرائی ہے سادہ ملک دی ریڈ دی ہڈی ہے او زراہ تے زراہ تے بندہ ٹر سکتا ہے بندہ ہیل نہیں سکتا اُنہاں دی ریڈ دی ہڈی جیڈی معیشہ تے ختم کر کے پاکستان کو مفلوج کر کے رکھیں بلکل بجائے جناب میں کوئی اجازت نہیں ہو کیونکہ اِنہاں کے لئے حقیقت ہے عظم جوان ہے حوصلہ جوان ہے تے ووٹ اساؤں کو پاؤنے جیندہ دل پاکستان دے نال ہے فوج دے نال ہے عدلیہ دے نال ہے تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے نال ہے ایہو وصیب دا اجدہ پیغامیں ہیں سامنے محترم اہمان ملک محمد عباس رانساہب دا شکریہ ادا کرے نے کہ جناب سارے پروگرامیں چنانے شرکت کیتی ہے اِنہاں میں کوئی اجازت دے ہوئے وہ بارہ سال تُو میرا ایہ ہونا رہے ہیں جناب ہوں شکریہ وصیب وصیب یہ تے پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی